الحق عربی زبان میں اس کا معنی آتا ہے یعنی اسم فائل ہے عربی زبان میں قائدے کے اعتبار سے حقا یحق حقاً جسم فائل ہے اور اس کے معنی جو آتے ہیں یعنی جب ہم کہتے ہیں عربی زبان میں حققت الشیعہ یعنی تیقنتو یہ معنی آتا ہے اس کا یعنی کسی چیز سے متعلق یقین حاصل کرنا کہ ہاں وہ چیز ویسے ہی ہے اس کا وجود ہے یہ معنی آتا ہے یعنی میں نے فلان چیز کو دیکھی ہے میں نے میں نے فلان چیز کو دیکھا ہے میں نے اسے حاصل کیا ہے اور اس کا وجود وجود ہے اور وہ چیز اپنی حقیقی شکل میں ہے یہ چیز اس کے لئے آتی ہے ایک چیز ہوتی ہے سننے سے متعلق ایک چیز ہوتی ہے دیکھنے سے متعلق تو جب ایک انسان کو کسی چیز سے متعلق یقین ہو جاتا ہے اس کی وجود اور اس کی پوری شکل سامنے آ جاتی ہے تو گویا کہ وہ چیز اس کے سامنے ایک حقیقی چیز ہو جاتی ہے الحق کے معنی جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے بولتے ہیں امام خطابی رحمہ اللہ بہت عظیم علمی دین ہے وہ الحق کے معنی جو عربی زبان میں عام معنی آتے ہیں اس کو بتلاتے ہوئے اس کا ایک خاص معنی جب اللہ کے لئے بولتے ہیں تو اس کو بھی انہوں نے نشاندہی کی ان کی کتاب ہے شخن الدعا وہ المقتبت الشاملہ میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب چھوٹی سے ہے لیکن بڑی امدہ کتاب ہے ماشاءاللہ عربی زبان میں الحق کہتے ہیں یعنی المطابقہ الموافقہ الاسبات عدم الزوال یعنی کسی چیز کا متحقق ہونا کسی چیز کا وجود کہ ایک ایسی چیز جو کہ بلکل مطابق ہے اور موافقِ واقعہ ہے جسے خلافِ واقعہ بات ہوتی ہے جسے کذب کہتے ہیں الصدق جو بلکل واقع کی موافق ہو اور جو اتنی ٹھوس ہو کہ اس کے لئے کبھی زبان نہیں اس کے لئے کبھی فنان نہیں بلکل ٹھوس چیز متحقق چیز اس کا وجود ہے اور رہے گا اس چیز کے لئے اس ذات کے لئے الحق کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے بھی امام خطاب رحمہ اللہ اور بعد میں چھٹویں صدیح حضر کے علم الدین ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ بلکہ ساتھویں صدیح حضر کے آغاز کے علم الدین نہیں ہوں آغاز میں انتقال ہوا ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ النہائے فی غریب الحدیث والأثر میں اور دیکھر علماء بھی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جو الحق کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی یعنی اس بات سے متصف ہے کہ اس کے ذات قیوم ہے ہمیشہ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے دوام ہے کبھی اس کے لئے فنان نہیں کبھی اس کے لئے زبان نہیں اس کا وجود متحقق ہے ابن الاسیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوصاف معلوم کر لینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے معلوم کر لینے کے بعد یہ چیز دو ٹوک انداز میں متحقق ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی الہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رب ہے اس کی ربوبیت اور اس کی ربوبیت کے نتیجے میں جو اصل الاسیل ہے الوہیت کہ وہ چیز متحقق ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی معبود برحق ہے یہ چیز ہے الحق کا معنی قرآن مجید میں الحق جو ہی کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی بطول نام کے طور پر اللہ کے تعارف کے طور پر اسلام کبھی مراد ہے کبھی وحیع اور قرآن مراد ہے کبھی صدق مراد ہے کبھی حساب و کتاب اور روز جزا اس کے لئے بھی الحق اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بتلایا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں متحقق ہیں ان سب کا وجود ہے اور یہ سب چیزیں ہونی والی ہیں اور اس میں کسی طرح کا کوئی ریپ کوئی شک نہیں ہے یہ معنی ہے اس کا